تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سے آپ کو سامنے نظر آرہا ہے فلیش ماسٹر یوٹیوب چینل تو آپ جو ہے اس کو سپرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے ای ایف ٹی ڈونگل کے اوپر ای ایف ٹی ڈونگل کے اوپر ابھی جو پیچھے والی اپ ڈیٹ آئی تھی اس کے اندر لوگوں کو ایک پرابلم آ رہی ہے ہارڈ ویر کے سیکشن کے اندر ہارڈ ویر کے سیکشن کے اندر کیا پرابلم آ رہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کی وجہ سے کہ جب وہ ہارڈ ویر کے سیکشن کو اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد ان کو جو ہے نا آگے سے وہ ہارڈ ویر کے سلویشن نہیں مل پا رہے جس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ سا بن گیا ہے کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے پیڈ کر دیا ایفٹی ڈونگل والوں نے یا یہ سسٹم اس کے اندر سے بند کر دیا یہ کوئی علیدہ سسٹم اس کے لیے لانچ کریں گے جو پیڈ ہوگا صرف ہارڈ ویر کے لیے تو ان سب کے لیے میں آپ کو ان کے لیے سپیشل ویڈیو ہے جن کو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ کوئی انہوں نے ایسی کوئی چینجنگ نہیں کی ٹھیک ہے نہ انہوں نے پیڈ کیا ہے نہ کچھ ایسا کوئی پرابلم ہے صرف وہ پرابلم ہے وہ اپڈیٹ کی کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اس کو جب نئی اپڈیٹ آئے گی اس کے اندر اور بیس سے بیس سلویشن ہارڈ ویر کے اندر آپ کو ایڈ کر دیا جائیں گے اور وہ پرابلم کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو اس کی طرف لے کے چلتا ہوں ایفٹی ڈونگل کی طرف تو وہ آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میری ایفٹی ڈونگل کے اندر پتہ نہیں ہارڈ ویر کا سیکشن ایفٹی والوں نے بند کر دیا ہے یا کوئی اور پرابلم اس کے اندر آ گیا ہے یا میرے کوئی سمارٹ کٹ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا سمارٹ کٹ خراب ہو گیا ہے میری ڈونگل خراب ہو گیا ہے یا میری ایکٹیویشن ختم ہو گیا ہے تو میرے بھائی پہلی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کی جو ہے لوگن آپ کرتے ہو تو ایفٹی والے دو آپشن دیتے ہیں ٹھیک ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی کھول کے کرتا ہوں میں اس کو پہلے بند کر لیتا ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو کنفیوزن نہ ہو ٹھیک ہے کہ کون تھے دو آپشن کی دو آپشن کی بات کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو جب میں ایفٹی ڈونگل ابھی اوپن ہو گی تو آپ کے سامنے جب اس کے دو آپشن آئیں گے لوگن کے تو جب اگر آپ کی ڈونگل اس کے اندر سے سسٹم ایفٹی والے بند کر دیں گے تو آپ کا سسٹم آن لائن سسٹم سے نہیں کنیکٹ ہوگا کیونکہ ایفٹی ڈونگل کا سرور جو ہے وہ آن لائن ہے آپ ویڈاؤٹ نیٹ ایفٹی ڈونگل کو اوپن نہیں کر سکتے نہ ہی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نمبر ایک یہ چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس نیٹ کی سپیڈ اچھی ہونے چاہیے تو پھر ہی آپ ایفٹی ڈونگل کو ورک کر سکتے ہیں ایفٹی ڈونگل آپ کے سسٹم پر اچھے طریقے سے ورک کرے گی اور جو بھی سافٹر کے لوگ جو کام کرتے ہیں ان کے سسٹم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمارے جو ٹولز کو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی آپ بیچ میں نوٹ کر لیجے گا اس کے اندر میں وہ بھی جسکس کر دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم ان ٹولز کے لیے کون سا سسٹم لیں ٹھیک ہے میں آپ کو چھوٹا سا اس کے اندر یہ ہنٹ دے رہا ہوں تو اس سے بھی آپ کی ہیلپ ہو جائے گی کہ اگر آپ موبائل فلیشنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سسٹم کی کتنی میمری آویلیبل ہونا چاہیے پہلے نمبر ون آپ کے پاس آئی تھری جو ہے پروسیسر والا سسٹم آویلیبل ہونا چاہیے اس کے اندر میکسیمم آپ کی فور جی بی ہونی چاہیے ہارڈ ڈس ہارڈس سولی بور لاؤں ریم ہونی چاہیے ہارڈ ڈس فائف انڈر جی بی آپ کی ہارڈ ڈس ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی ایڈ جی بی ریم ہو جائے گی تو گولڈن ہو جائے گا کہ آئی تھری پروسیسر ہو گیا ایڈ جی بی ریم ہو گئی ٹھیک ہے اور فائف انڈر جی بی ہارڈ ڈس ہو گئی تو آپ کے پاس جب یہ سسٹم آ جائے گا اس کے اندر آپ ایزی لی موبائل فلیشنگ کا کام کر سکتے ہیں آپ کے سارے ٹول ورک کریں گے اور نہ وہ آپ کا سسٹم ہنگ ہوگا نہ آپ کا سسٹم سلو ہوگا آپ کی بروزر بھی اچھے طریقے سے ورک کریں گے اور آپ کے ٹول بھی ورک کریں گے ٹھیک ہے ابھی یہ ای 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 ڈ ڈونگل کا انٹرفیس آ گیا ہے سب سے پہلا لوگن والا ٹھیک ہے تو جب اگر آپ کی ای 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 ڈ ڈونگل بلوگ کر دی جاتی ہے یا آپ کی ایکٹیویشن ختم ہو جاتی ہے تو جب آپ یہاں پہ چیک کرو گے یہ دیکھیں کہ میں سوفٹر اور ہارڈ ویر کا سیکشن ہے میں نے ہارڈ ویر کے بارے میں ابھی بتانا ہے کیونکہ سوفٹر تو آلڈاڈی ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے جو ہارڈ ویر کے اوپر لوگوں کو پرابلم ہے تو ہارڈ ویر کا میں سیلیکٹ کروں گا سیکشن ٹھیک ہے یہاں سے میں نے ہارڈ ویر کا سیکشن سیلیکٹ کر لیا اور چیک اکاؤنٹ پہ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے چیک اکاؤنٹ پہ کیا تو نیچے لکھا ہوا بس آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے اس کو لوگن کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ابھی ہمارے سامنے ہارڈ ویر کا سیکشن اوپن ہو گیا اس کا ای 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 پی ہارڈ ویر کا ورزن ہے وی پوائنٹ وان پوائنٹ فور ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر نئی اپ ڈیٹ ریلیز ہونے کے بعد کیا پرابلم آئی ہے لوگوں کو کہ جب آپ یہ دیکھیں میں نے یہ اس کی بار اوپن کی ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جتنے موبائلز کے نام ہیں نا تو وہ آپ کو الگ ہی لینگویج کے اندر مل رہے ہیں تو وہ کیوں مل رہے ہیں کہ وہ پیچھے سے ابھی سسٹم اس کا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اور مینی ایسے جو ہیں سلوشن ایڈ کر رہے ہیں جس سے آپ کو اچھے سے اچھی چیز ملے آپ کو بہتر سے بہتر سلوشن ملے تو یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس پرابلم اگر یہ آ رہی ہے تو اس کے لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا آپ کی ایفٹی ڈونگل کو کوئی پرابلم نہیں ہے ایفٹی ڈونگل کو آپ کی ایفٹی ڈونگل بیسٹ ہے وہ ورک کر رہی ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ صرف اپ ڈیٹ کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے جو ہی نیکس اپ ڈیٹ آئے گی ان کی ٹھیک ہے تو آپ کی یہ پرابلم سالو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کنسپٹ آپ سب بھائیوں کا کلیر ہو گیا جی عرفان بھائی اگر آپ کے پاس ایفٹی ڈونگل ہے تو آپ بھی مجھے بتا دیں جو اسمن بھائی ہیں وہ بھی بتا دیں اگر ایفٹی ڈونگل ان کے پاس ہے تو جس کے پاس ہے تو عثمان بھائی آپ بھی ذرا تھوڑا مائک اپنا کھول کے تو مجھے ذرا بتا دیں کہ لوگوں جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے تو ان کے بارے میں ابھی ہم نے اس ویڈیو کے اندر بتا دیا تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکتا جی پریشنی جی بالکل جی تو ایسی کوئی بات نہیں میں یہاں پہ وضاحت کرتے جاؤں کہ ایفٹی ڈونگل والو کی ٹیم بہت ہی بیسٹ ٹیم ہے کہ ورڈ وائیڈ آپ کو ایسے سلویشن وہ پروائیڈ کر رہے ہیں ایک ہی ڈونگل کے اندر اسمن بھائی کہ جس جو آپ کو کسی ایک بوکس کے اندر نہیں چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں یہاں پہ میں آپ سے کوئیسٹن پوچھتا ہوں کہ آپ ایک موبائل شوپ کے کام کرتے ہو آپ اپنی شوپ ہے آپ کی ٹھیک ہے تو آپ نے بہت سے ٹول یوز کیے ہیں بہت سے ڈونگل یوز کیے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایسی ڈونگل کے اندر آپ کو سوفیر کا اور ہارڈ ویر کا اتنا اچھا پیٹرن ملا ہے جتنا ای ای افٹی ڈونگل نے آپ کو دیا ہے جی یونیورسل کر دیا ہے تو اس سے جو ہماری جو کمیونٹی ہے نا لو لیول کی کمیونٹی جو جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اتنے جو ہے انکم نہیں ہیں تو وہ ایک ٹول یہ ڈونگل بائے کر کے تو آپ اپنا سیونٹی پرسنٹ کام اس ای 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 ڈونگل سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اگر آپ دو مہینے اس کے ساتھ کام کر لو تو آپ اس سے ارنڈ کر کے آپ کو ان نیا ٹول لے سکتے ہو ای 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 ڈونگل کی مدد سے کیونکہ آپ کو ای 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 کے بھی اس کے اندر مل جائے گا ہارڈ ویر کا سلووشن بھی ملے گا سامسنگ بھی ملے گا ای 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 فر ای بھی ری میووو کرو گے ہر چیز آپ ان کی جو ہے وہ یوز کرو گے اس کے بعد اگر آپ ان کا پیڑ سروس لیتے ہو تو وہ سونے پہ سواگا ٹھیک ہے کہ آپ کو ان کی فائلیں بھی مل جائیں گی ایفٹی ڈونگل کا پورا پلیٹ فارم آپ یوز کرو کہ بہت ہی مناسب قیمت کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا ہمارے دوستوں کو جو پرابلم آ رہی تھی اس پرابلم کا حال ٹھیک ہے کہ وہ ویٹ کریں نیشٹ اپ ڈیٹ آنے کی بجائے سے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہم بات کریں کہ سون ہی جو ان کی اپ ڈیٹ آنے والی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو میں اس کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو فارم پہ جی ایس ایم فارم پہ آپ وزڈ کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے پہلے ہی اس کو اپن کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کمینگ سون وی پوائنٹ فور پائنٹ فائف فکس ایس ہیلت سامسنگ ایٹ پوائنٹ زیرو ویڈاؤٹ روٹ بائی ای ایف ٹی ڈاؤنگل فرسٹ ورلڈ ٹھیک ہے کہ پورے ورلڈ کے اندر سب سے پہلا سلیوشن ای 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 ڈاؤنگل کی جو نئی سون اپ ڈیٹ آنے والی ہے فور پوائنٹ فائف والی اس کے اندر آپ کو کیا سہولت دے رہے ہیں ای 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 ڈاؤنگل والے کہ جو آپ کو کسی ادر جو ہے ڈاؤنگل کے اندر یہاں ٹول کے اندر نہیں ملے گی کیا ہے کہ آپ فکس ہیلت اینڈ فکس اینی ای ایرر ٹھیک ہے اینڈ آفٹر فکسنگ ریمووو روٹ فرام پھون ٹھیک ہے کہ جو آپ روٹ کرتے ہو جو ڈیوائز کو جو آپ کے ایرر آتے ہیں ٹھیک ہے یا کنورٹ کرنے کے باد آپ کے جو ایرر آتے ہیں تو آپ وہ جو ہے ای 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 ڈاؤنگل سے فکس کر سکتے ہو تو یہ آپ کو واضح لکھا بھی ہوا ہے کہ روٹ فرام پھون اینڈ کنورٹ یور فون تو آفیش آفیشل ویڈاؤٹ فلیشنگ ٹھیک ہے تو سسٹم اینڈ لاؤس تیور فکسنگ اینڈ ایڈٹ ٹھیک ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ اس کی نئی اپ ڈیٹ کے اندر آپ کو پروائیڈ کر دی جائیں گی تو آپ ایزیلی یہاں سے یہ چیزیں کر سکتے ہو نمبر وان روٹ یور فون وایا میک روٹ فرام ای 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 ڈاؤنگل ٹھیک ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گو ٹو فکس انڈ رائیڈ ٹھیک ہے کہ آپ نے سیکنڈ جو سٹیپ ہوگا آپ نے گو ٹو فکس انڈ رائیڈ کرنا ہے تو آپ نے چلے جائیں گے گو ٹو فولڈر کے اندر اور وہاں سے جا کے آپ کو جو ہے انڈ رائیڈ فکس کر سکتے ہیں جو بھی اس کے اندر بگز ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ آپشن آویلیبل نہیں ہے سون ہی جو اپ ڈیٹ آئے گی اس کے پھر اس کی نیکس ویڈیو بنائیں گے کو یہ آپشن کہاں کہاں پہ ہیں اور کیسے یوز کر دیں آپ کے ٹھیک ہے جی تو ابھی یہ صرف آپ کے لیے آپ کو ایک گوڈ نیوز ہے کہ ای اف تی کا ایک بہت ہی اچھا اپ ڈیٹ آنے والا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ فکس ایس ہیلتھ اینڈ پریس سٹارٹ ای ڈی بی موڈ وید روٹ ٹھیک ہے کہ جو ہیلتھ ہے وہ اس کے اندر جو آپشن ہوتے ہیں وہ سامسنگ کے اندر جب روٹ کرتے ہیں یا کوئی ٹی ڈی 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 پی رائیڈ کرتے ہیں تو ہماری ڈی بی آئیس کو انٹرنل کافی ڈیمج ہو جاتی ہے تو آپ ای 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 فی ڈی ڈونگل سے نیکسٹ جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ فکس کر سکو گے سیکنڈ جو فورس سٹپ ہے ہمارا وہ ہے گو ٹو سامسنگ رپیر ڈی ایم ویری فائی کہ سامسنگ ڈی وائسز کے اندر ڈی ایم پی ڈی ایم لاؤک آتا ہے ڈمپ وائر جو ہے ڈمپ کا ایرر بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے کہ جب آپ تی ڈی 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 پی کرتے ہو فلیش یا کوئی اور فرمویر کرتے ہو تو لاسٹ پہ کیا آ جاتا ہے کہ جب آپ ڈی وائس ری بوٹ کرتے ہو تو ڈار کہہ رہا دا جاتا ہے ٹھیک ہے کیوں اسمان بھائی ایسا ہی ہے جی احمد رفان بھائی آپ بتا دیں کچھ جی ٹھیک ہے میں آپ کو جو پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اکثر آپ جب سامسنگ ڈی وائس اوڈین سے فلیش کرتے ہو یا زیت تری ایکس بوکس سے فلیش کرتے ہو تو اکثر آپ کو یہ پرابلم دیکھنے میں آئی ہوگی کہ جب آپ اس کو فلیش کرتے ہو یا روپیئر کرتے ہو تو وہاں پہ کیا آتا ہے ڈارک ایرر آجاتا ہے ڈمپ ایرر آجاتا ہے تو نیکس جو ای ای افٹی کی اپ ڈیٹ آئے گی جی فیل کا ایرر آتا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ایرر آتا ہے تو نیکس جو اپ ڈیٹ آئے گی سون میں 4.5 ای ای ایفٹی ڈونگل کی اس کے اندر آپ اس کو بھی فکس کر سکیں گے ٹھیک ہے اور ریکاوری ایمج افیشلی فرمویر سیم ورجن ریکوری ایمج بنا سکتے ہیں افیشلی سیم ورجن کی اور میک ریکوری اینڈ فلیش ریکوری آپ یہ سارے کر سکتے ہیں ای اپ ٹی ڈونگل کی نئی اپ ڈیڈ کے اندر جو سون آئے گی نئی اپ ڈیڈ کے ساتھ اور نئے جو ہے لیٹس آفشن کے ساتھ اور لیٹس جو ہے اس کے اندر آفشن ہوں گے اور بہت سی اچھی اچھی چیزیں آپ کو مل جائے گی ایک ای اپ ٹی ڈونگل کے اندر ریبوٹ فون ٹو ریکوری موڈ اینڈ کنیکٹ ریکوری موڈ پریس رپیر ڈمپ پلس ویریفائی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریبوٹ کرنا ہے فون کو اور ریکوری موڈ میں لے جانا ہے اور کنیکٹ کر دینا ہے ریکوری موڈ کے اندر کیونکہ ریکوری موڈ اور ڈانلوڈ موڈ الگ چیز ہوتی ہے ریکوری موڈ آپ کا وہ موڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ڈیٹا فورمیٹ کرتے ہو جہاں آپ کی ڈیوائز کو سکرین لوک لگ جاتا ہے آپ اس کو ہارڈ ری سیٹ کرنا کے لیے ریکوری موڈ کا یوز کرتے ہو ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ نے اس میں کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے اندر ای ای اپ ٹی ڈونگل کے اندر آپ کو اپشن مل جائے گا ڈمپ ویریفائی کا کلک کریں گے تو آپ کو وہ فکس ہجائے گی نیکسٹ جو لاسٹ اپشن ہوگا آپ کا آفٹر ڈن ریپیئر فلیش بوٹ ڈاٹ ایمج پلس ریکوری ڈاٹ ایمج ٹھیک ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو بوٹ ڈاٹ ایمج ہے اور ریکوری ڈاٹ ایمج ہے آپ نے اس کو فلیش کر دینا ہے ای ای اپ ٹی ڈونگل کے اندر جا کے فرام اوفیشلی فرمویر کے ساتھ نوڈ انجوائے یور فون آفیشل وید یور ایڈیٹ اینڈ فکسنگ ہیلتھ ٹھیک ہے کہ فکسنگ ہیلتھ ہے کیا چیز یہ دیکھیں تو یہ چیز آپ کے سامنے ہے اس طرح کہ آپ کے اگر ایشو آ رہے ہیں تو آپ ایزی سے اس کو فکس کر سکتے ہیں نو ٹیسٹنگ سامسنگ ایس ایٹ پلس جی نائن ڈبل فائف ایٹ پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو فکس ایس ہیلتھ اینڈ فون اوفیشلی نو ٹھیک ہے تو اس طرح کا ایرر ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے آپ کو چھوٹر سا اس کا انٹرفیو آپ کو دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہیلتھ والا آپشن نظر آ رہا ہوتا ہے نا آپ کو کہ آپ سامسنگ ڈیوائس کے اندر یہ چیز آویلیبل ہوتی ہے تو یہ نوکس پروٹیکٹڈ ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو اس کو اگر یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اوفیشل یہ ڈیوائس سٹیٹس کیا ہو گیا ہے ریپیئر کرنے کے بعد اوفیشل ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ آپ یہی انفرمیشن تھی آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ کے پاس یہ پرابلم آتی ہیں تو آپ جو ای افٹی ڈونگل کی نئی اپڈیٹ تھی جو آنے والی ہے یہ والی ٹھیک ہے سون ہی آپ کو یہ دیکھنے کیوں ملے گا تو اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے تو اس لیے کہ میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کے لیے وہ نالج آپ کو پروائیڈ کیا جو ریل ہے اور جو آپ سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ آپ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو نئی نالج ہوتا کہ ٹول تو ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کونسا فنکشن کا کیا طریقہ کار ہے اور کونسے فنکشن کس جیوز کے لیے استعمال ہوگا تو میری ویڈیو آج اسی کے لیے تھی اگر آپ نے کوئی question کرنا ہے اس کے بارے میں اسمان بھائی ہیں سمن بھائی ہیں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں next update کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں next update کے اندر آپ کا hardware کا جو problem آ رہا ہے server کا یہ جو issue ہے یہ بھی fix ہو جائے گے انشاءاللہ تعالی اور آپ کو software کے اندر نئی چیزیں اور دیکھنے کو مل جائیں گی اگر آپ بہتر knowledge کرنا چاہتے ہیں تو gsm forum پہ visit کریں میں اس کا link جو ہے gsm forum کا جو نئی update کا جو ہے youtube channel کے link کے نیچے دے دوں گا description کے وہاں سے آپ direct open کر کے تو یہی post آپ visit کر سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ ایفٹی ڈونگل کے اوپر آپ کا کوئی بھی question ہے comment ہے تو آپ comment box میں جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا reply دیا جائے گا تو اگر آپ ہم سے online meeting کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر کے تو ہم سے بات کر سکتے ہیں online ہم سے جو ہے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو لیے چلتا ہوں اپنے channel کی طرف تو آپ کو نظرہ آ رہا ہے page بھی دیا گیا ہے اور online flashing course اگر کوئی بندہ کرنا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو flashmaster youtube channel کو میں میری آپ سب دوستوں کو یہی request ہے کہ اگر اچھا knowledge ہے